پردادہ شیخ حضرت خاجہ فضل علیہ قریش رحمت اللہ علیہ بہت متقیب بہت آپ کے خلیفہ حضرت خاجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العجت نے ان کو امام العلماء والصلاحہ بنایا چنانچہ جب ملک تقسیم ہوا تو بہت سارے علماء نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ پہلے تو آنا جانا تھا مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کی طرف رجوع کر لیتے تھے اب ملک تقسیم ہو گیا اب کیا کریں تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تین بندوں کے نام دیئے کہ یہ پاکستان میں ہیں جب تمہیں ضرورت ہو ان سے پوچھ لینا میری ضرورت نہیں پڑے گی ان میں سے ایک خاجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ تھی نام لکھا ان کا اکثر دارلوم دیوبند کے دورے پر جایا کر کے تھے اور ہر سال دو ہفتے دارلوم دیوبند میں رہا کرتے تھے حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت نے ایک ہفتے بعد جانے کا ارادہ کر لیا تو اساتذہ کو پتا چلا دارلوم کے کہ حضرت ایک ہفتے کے بعد جا رہے ہیں اس مرتبہ تو حضرت تیاری کر رہے تھے اتنے میں حضرت مدین احمد اللہ علیہ دارل حدیث میں تھے انہوں نے حدیث کے درس کو موقوف کیا رکا اور حضرت سے ملنے کے لیے آئے حضرت سمجھیں کہ بس الودائی ملاقات کے لیے آئے ہیں پوچھا کہ کیسے تشریف لانا ہوا تو حضرت مدین احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہر سال طلبہ کو دو ہفتے دیا کرتے تھے اس طلبہ ایک ہفتے کے بعد جا رہے ہیں اگر ہماری کوئی کوتاہی تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں میں نے حدیث کا درس موقوف کر دیا طلبہ کمرے کے دروازے تک بیٹھے ہیں جب تک ایک ہفتہ اور ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم دارل حدیث میں نہیں جائیں گے حضرت نے ایک ہفتہ اور رہنے کا ارادہ فرمایا تب حضرت مدین رحمت اللہ علیہ نے آ کے درس شروع فرمایا حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ طلبہ کو درس دے رہے ہیں درس کے دوران فرماتے تھے قلب کا لفظ آ گیا تو فرمان لگے اگر تو اس کی ترقیب کوئی معلوم کرنی ہے تو وہ ہم سمجھا دیں گے اور حقیقت معلوم کرنی ہے تو پھر ذرا خاجہ صاحب کے پاس تمہیں جانا پڑے گا حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ خاجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے فرماتے تھے کہ چہرے پہ ولایت کا نور ردر آتا ہے حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرما کی حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لئے تشریف لائے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی آ جاتا اپنے معمول کو چھوڑتے نہیں تھے حتیٰ کہ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ شیخ وہ تشریف لائے تو حضرت کے پاک بیٹھے پھر پوچھا کہ حضرت یہ وقت میرا لکھنے کا ہے تو حکم ہوگا تو یہاں بیٹھوں گا اجازت ہوگی تو میں کام کرلوں گا تو حاجی صاحب نے فرمایا جاؤ لکھ کے پھر آ جانا اس دنے بھی اپنا لکھنے کا معمول ترک نہیں کیا اپنے شیخ تشریف لائے حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ ملنے کے لئے گئے تو حضرت نے پیغام بھیجا کہ ایک فقیر ہوں اور آپ سے ملاقات کے لئے آیا ہوں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے بلا لیا فرمایا کرتے کیا ہیں تو صدیقی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میں اللہ اللہ کرتا بھی ہوں اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پسند آیا کہ اللہ اللہ کرتا بھی ہوں اور اللہ اللہ کرواتا بھی ہو تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر آج ہم سارا دن اسی خان کا ہی ترتیب پر گزاریں گے سارے معمول چھوڑ دیئے سارا دن سے حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ وسلم واپس رہے شام کو ٹرین سے واپس دیوبہ نانا تھا تو جب شام کو نکلنے لگے تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد سے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے اور دروازے پر آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ حضرت قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پاس گئے حضرت قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا ہے